حقیقی بادشاہ اللہ ہے اتفاق سے آج ہمارے پاس مقامی انتخابات ہیں الیکشن ہیں جس میں لوگ بادشاہ بننے کے لیے طرح طرح کے حربیں استعمال کرتے ہیں طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں اور اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پر بہائیتیت مسلمان آپ پر مجھ پر ضروری ہے کہ ضرور اپنے حق کا استعمال کریں آپ کو جو حق اللہ نے دیا ہے اوٹ ڈالنے کا اسے ڈالیں اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں اگر آپ کے اوٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے آپ پیچھے رہے بہت سارے لوگیں اوٹ نہیں ڈالتے ہیں آپ کے میرے اوٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے کوئی غلط آدمی حکومت میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو آپ بھی ظالم ہیں آپ بھی ظالم ہیں کہ آپ کے اوٹ مش کرنے کی وجہ سے ظالم کرسی پر آ کر بیٹھا ہے تو اس میں ہم غفلت نہ کریں اور اپنا حق کا ضرور استعمال کریں ورنہ ایسا ہوگا کہ غلط لوگ پھر آپ اور میرے وجہ سے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے حکومت میں آئیں گے تو پھر ہمارے عورتوں کی سر پر سے بھی چادریں کھیچی جائیں اس کا جرم بھی اس کے مجرم بھی آپ اور ہم ٹہریں گے تو بات وہی ہمارے ساتھ ہے یہ تو دنیا کی بادشاہت ہے لیکن آخرت کا حقیقی بادشاہ اور دنیا کا بادشاہ حقیقی بادشاہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے انا بی حریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقبض اللہ الارض ویقبض سماوات بیمین ثم یقول انا الملک این ملوک الارض ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ زمین کو پکڑ لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر کہے گا بادشاہ میں ہوں بادشاہ میں ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں زمین میں جو دعویٰ کرتے تھے آج کتنے لوگ ہیں سلطنت حکومت بادشاہت پور کی نشے میں کیسے کیسے قانون بناتے ہیں کیسے کیسے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ ان کو وہاں کل قیامت میں بلائیں گے کہیں گے اینا ملوک الارض وہ لوگ کہاں ہیں جو زمین میں پور کا دعویٰ کرتے تھے پھر اس کے بعد وہ آیت وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْغَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتُمْ بِيَمِينِهُ سورة الزُّمَرْ آیت المسکسٹی سیم یہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بقاری میں ہیں اور ایک لمبی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو یہودیوں کا ایک عالم بڑا عالم تھا کہا کہ یا محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے بلایا نام سے بلایا رسول اللہ نہیں کہا نبی اللہ نہیں کہا نام سے بلایا بلا کر کہا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر آسمانوں کو پکڑے گا اور ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ زمینوں کو اٹھائے گا اور ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ سارے والدواب والشجر والخلائق اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کوئی ایک انگلی پر اور پھر سارے درختوں کوئی ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جب اس نے یہ بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیئے تصدیق اللہ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیئے اور قرآن مجید کی آیت پڑھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يہودی عالم کو اللہ کی قدر و منزل پتا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے گی یہ قریش ان قریش کو اللہ کی عظمت نہیں معلوم کہ اللہ کے پاس کتنا پور ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کو جہاں تابت کیا گیا وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کی اُنگلیاں بھی ہیں اُنگلیاں ہیں یہ صفت داتی ہے خبریاں ہیں اور کیسے اُنگلیاں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے معلومتے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی اُنگلیاں ہیں جیسے اس حدیث میں کہا گیا لیکن کس شکل کی ہیں کیا ہے ولا تقیب ولا تمتی نہ اس کی قیفیت بیان کی جاتی ہے نہ مطال دی جاتی ہے تو حقیقی بادشاہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے یہ دنیا کی ساری بادشاہتیں سارے پور ساری حکومتیں وہ صرف زمین تک ہیں جس دن زمین کے نیچے جائیں گے ساری حیثیت ختم ہو جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو غلبہ دے طاقت دے اللہ تعالی مسلمانوں کی دنیا میں ہر جگہ مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ